پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی کا جناہ اسپتال مسائل کا جو ہے اماجگاہ بن چکا ہے جناہ اسپتال کی نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کی لفٹ خراب ہونے سے متاثرہ مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے نیچے لے کر جانا اور واپس لانا انتحان بن گیا ہے ایک مریض کو سیڑھیوں کے راستے وارٹ سے واپس لانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریض کو ٹیسٹ کے بعد کس مشکل سے سیڑھیوں سے نیچے لائے جا رہا ہے ویڈیو میں تیمارداروں کو ایک مریض کو سٹریچر اور دوسرے کو چادر کا سٹریچر بنا کر بلائی منزل سے نیچے اتارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مریضوں کو بلائی منزل سے گرانڈ فلور پر ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ کے لیے لائے جاتا ہے راو افنان ہمارے نواندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں راو افنان یہ در ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں اور دیفنیٹلی حکام بالا اس سے واقف ہوں گے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا مریضوں کی جانے سے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گیا اور اس حوالے سے جانہ سپتال کی انتظامیوں کی کہنا ہے کہ منٹینس کا کام جاری ہے اور جلد اسے لفت کو فعال کر دیا جائے گا لیکن مجموعی صورتحال اگر کراچی کے اور سندھ کے تمام سرکاری سپتالوں کی بات کی جائے تو ابتر صورتحالوں چاہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحد اسپتال ہیں چاہے وہ شہری حکومت کے ماتحد اسپتال ہیں اسپتالوں کے اندر عدویات کی قلت ہے ایمرائی سیٹی سکین کی مشینیں خراب ہیں کرون روپے کا خطیر بجٹ ہے اس کے باوجود ابتر صورتحال ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں ان کی صورتحال بہت خراب ہیں لیکن چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کچھ دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحت کی سہولیات تو بہت بہتر ہیں تو وہ کیا صرف جھوٹے دعوے تھے جی نہیں ایسا نہیں بعض پروجیکٹ تو ایسے ہیں جو مثالی پروجیکٹ ہیں جس طرح سائبر نائف کا کینسر جو پروجیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں کہیں اس طرح فری آف کاؤس کام نہیں کرتا نائی سی بیٹ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے کہ مفت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آنے والے پیشنٹ ہیں بائی پاس سرجری ہیں ان کے مفت علاج کر لی جاتے لیکن اسے کے ساتھ جینہ اسپتال کی جو دیگر شو بجات ہیں سیبل اسپتال ہے شہری حکومت کے ماتحد یہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر کراچی ہے اور انہی کے ماتحد جو ہے وہ اباسی شہد اسپتال ہے کراچی کا تیسرا بڑا سرکاری اسپتال ہے وہاں گزشتہ دس سال سے ایمرائی سیڈی سکین کی مشینیں خراب ہیں فلورسکوپی کی مشینیں بند ہیں ڈاکٹرز کی قلت ہے پیرامیڈکل اسپتال نہیں ہے تو صورتحال یہ ہے کہ سیبل اسپتال کے اندر یہ امیہ پانچ سے چھ ہزار اوپیڈی کے پیشنٹ ہو چکے ہیں لیکن ڈاکٹرز کی قلت ہے پیرامیڈکل اسپتال کی قلت ہے عدویات نہیں ہوتے تو جب مریضوں سے جب جب ہم نے بات کی جب جب ورکس اوپس ہوئی ہے آن ڈیکارڈ یہ چیز ہے کوئی مریض جو ہے وہ طبی سہولیات کی فرامی کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں آتا عدویات بھائر سے خرید رہے ہیں وہ مجبور ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ نیجی لیبارٹری سے کی جاتے ہیں سرکار یہ اسپتال کے اندر جو ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے وہ ڈاکٹر مریض کو یہ ریکیمنٹ کرتا کہ آپ نے پرائیویڈ اسپتالوں میں جو ہیں وہ جو بیسک پسیلٹیز ہیں وہ مریضوں کو پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہیں ہمارے نمائن دے راو افنان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خبر کے حوال سے تمام تر میرے دے راو افنان آپ کا بہت شکریہ